اسلام علیکم سامین میں ہوں جویریا صدیق نومبر کے اوائل میں بھارت اور پاکستان کے میدانی علاقے سموک کی زد میں آ جاتے ہیں سموک جس کو اردو میں دھندلا بادل بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ایسی دھند ہے جو آلودگی کے باعث جنم لیتی ہے جس میں سلفر آکسائٹ، نائٹروجن آکسائٹ، سی ایف سی گیسز، کوئلے کا دھواں، سنتی دھواں، ٹرافک کا دھواں، مٹی کے ذرات اور آگ شامل ہے بھارت میں فصلوں کی کٹائی کے بعد کسان بڑی تعداد میں جڑوں کو آگ لگا دیتے ہیں جس کے باعث لاہور اور نائی دلی میں سموک پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ دیوالی کے موقع پہ ہونے والی آتشبازی بھی اس کے پھیلاؤں کا سبب ہے سموک کے باعث سڑکوں پہ زیرو ویزیبلیٹی یا حد نگاہ بہت کم ہو جاتی ہے ہر طرف دھن کا راج ہو جاتا ہے لیکن یہ دھن نہیں سموک ہوتی ہے جو کہ بہت سی بیماریوں کا باعث ہے سموک کے اثرات بہت مزر ہوتے ہیں سموک بچوں بڑوں تمام کی صحت پر منفی اثرات چھوڑتی ہے سب سے زیادہ اثر پھیپڑوں گلے دل اور آنکھوں پر ہوتا ہے سموک کے باعث لاہور اور نائی دلی میں لوگ بڑی تعداد میں ناک کان آنکھوں اور گلے کی بیماریوں میں مبترا ہو جاتی ہیں جن میں سانس لینے میں دشواری گلے میں تکلیف آنکھوں میں جلن عام ہے سموک میں حد نگاہ صفر ہو جاتی ہے جس کے باعث ٹریفک حادثات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے لاہور میں خاص طور پر بہت سے تعمیراتی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے درختوں کو کارڈ دیا گیا اور نئی درخت نہیں لگائے گئے جس کے باعث لاہور شہر میں آلودگی کی شرعہ میں اضافہ ہوا لاہور شہر میں بہت سی سنتیں وزا کو آلودہ کر رہی ہیں اور ٹریفک کا دھوہ بھی آلودگی کا بڑا سبب ہے حکومت سنتی شعبے کے علاوہ بھی عوام بھی محول دو سرگرمیاں نہیں کرتے کچھرہ سڑکوں پر پھیک دیتے ہیں صاف پانی میں گندگی اور کیمیکل شامل ہو جاتا ہے زرات میں کیمیکلز کا استعمال گاڑیوں کے ٹیوننگ نہ کروانا سموکنگ شیشہ وغیرہ شامل ہیں سموک سے کچھ احتیاط کر کے بچا جا سکتا ہے جس وقت میں حکمہ موسمیات کی طرف سوے سموک کی وارننگ جاری کی جائے تو گھر سے غیر ضروری نکلنے سے پرہیز کریں اگر باہر جانا ہو تو موپے ماسک لگا کے نکلیں آنکھوں پر چشمہ لگائیں بہت دھن میں گاڑی چلانے سے پرہیز کریں گھروں کے باہر اور تامیراتی جگہوں پر پانی کا چھڑکاؤ کریں تاکہ مٹی نہ اڑے دورانے صفائی جھاڑو کے بجائے گیلہ کپڑا استعمال کریں کام سے فارق ہو کے آنکھوں کو پانی سے دھویں پانی زیادہ پیئیں دیگر مشروبات سے پرہیز کریں موٹر سائیکل سوار ہلمٹ پہنیں اور گھر واپسی پر آنکھیں ضرور دھویں گاڑی چلاتے وقت فاغ لائٹ کا استعمال کریں سموک گرد دھویں دھن آلودگی اور دھن سے مل کر بنتی ہے یہ آنکھوں کو تکلیف پہنچاتی ہے اس کے باعث دیکھنے میں دکت ہوتی ہے اس سے سانس اور پھیپڑوں کی بیماری لاہک ہو سکتی ہے یہ دھن بچوں اور بزرگوں کے لئے زیادہ خطرناک ہے سموک کی موجودگی میں گھروں کے دروازے کھڑکیاں بند رکھیں تھنڈے مشروبات سے پرہیز کیجئے اور فریزی ڈرنکس نہ پیئیں باہر جاتے وقت مو پہ ماسک پہنے اور آنکھوں پہ چشمہ لگائیں گاڑی کے ٹیوننگ کروائیں کچھرے کو نہ جلائیں آنکھیں سرخی مائل ہونے پہ یا جلن کی صورت میں مولچ سے رابطہ کریں کاشتکار باغات فصلوں پہ پانچ دن کے وقفے کے بعد پانی کا سپریے کریں فصلوں کی باقیات کو نہ جلائیں ٹریکٹر اور جنریٹر کا استعمال سموک کے دنوں میں کم کر دیں درخت لگائیں اور درختوں کو کٹنے سے پرہیز کریں محلیاتی تبدیلیوں کا خطرہ سر پر کھڑا ہے لیکن نہ ہی پاکستان نہ ہی انڈیا دونوں کی توجہ اس طرف ہے پاکستان میں آنے والی نئی حکومت کی طرف سے بیلین سونامی ٹری کا منصوبہ خوشائند ہے جو کہ محول پہ خوشکوار اثر مرتب کرے گا عوام سے محول دوست گرمیہ کر کے ہی محولیاتی آلودگی کو ختم کر سکتے ہیں درخت لگائے جائیں پانی اور محول کو آلودانہ کیا جائے غیر ضروری طور پر آگ نہ لگائی جائے اور کچرانہ جلایا جائے سی ایف سی گیس والی اشیاء کے استعمال سے پرہیز کریں تمباکو نوشی اور شیشہ سے پرہیز کریں بارش سے سموگ میں کمی آ جاتی ہے اس لئے نماز استسکا کا احتمام کیا جائے تاکہ اللہ تعالی بارش پر ساکے ہم اس موگ کے مزرسرات سے محفوظ رکھیں اسی کے ساتھ دیجئے اللہ حافظ